ناظرین قرام السلام علیکم اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے لئے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں اللہ کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت آڑو بھی ہے آڑو کو عربی میں خوخ، فارسی اور سندھی میں شفتالو اور انگریزی میں پیچ کہتے ہیں آڑو شمال مغربی چین کا مقامی پھل ہے فارس میں اس کی بڑے پیمانے پر کاشت کی جاتی تھی جہاں سے یہ یورپ پہنچا اور اب یہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں کاشت ہو رہا ہے آڑو کا پودا ہر سال سردیوں میں پرانے پتے جاڑ کر بہار میں نئے پتے نکالتا ہے یہ پتی جھڑ پودوں میں سب سے پہلے تیار ہو کر منڈی میں آ جاتا ہے اگرچہ اس کا پودا سرد آبو ہوا میں ہوتا ہے لیکن گرم علاقوں میں بھی اس کی کاشت چند احتیاطی تدابیر جیسے جنوب اور جنوب مغرب میں حفاظتی بار لگا کر کی جا سکتی ہے پنجاب میں آڑو کی کاشت کے علاقے اگرچہ پوٹھوہار اور شمالی علاقہ جات تک محدود ہیں لیکن اب بھی اس کی کاشت میں بتدریج میدانی علاقوں میں نئی ورائٹیوں کے ساتھ مقبول ہو رہی ہے پنجاب میں لگے آڑو کا پھل سوات کے آڑو سے قریباً ڈیڑھ دو ماہ پہلے پکر تیار ہو جاتا ہے اس کی مشہور اقسام میں فلورڈا کنگ اور ارلی گرینڈ زیادہ مقبول ہیں اس کے علاوہ فلورڈا پرنس اور فلورڈا گولڈ سٹرن پلین فور اور ای سکسکس نائن کامیاب اقسام ہیں آڑو میرا یا ریتلی میرا زمین میں نہایت خوش رہتا ہے لیکن اسے بھاری میرا زمین میں بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن کلر زیادہ زمین اس کے لئے موضوع نہیں کیونکہ یہ اچھے نکاح سالی زمین میں زیادہ خوش رہتا ہے آڑو کے پودے بھی آم اور مالٹے کی طرح پیوند کیا جاتے ہیں چونکہ آڑو کا پودا ہر سال سرتیوں میں پرانے پتے جھاڑ دیتا ہے اس لئے اسے لگانے کا بہترین وقت جنوری فروری ہے تاکہ لگنے کے کچھ دن بعد نئے پتے نکالنے کا موسم آ جائے لیکن اگر جنوری فروری میں سخت کورا پڑ رہا ہو تو اسے لگانے سے گریز کرنا چاہیے اور اس کا پیوند کیا ہوا حصہ کم از کم چھے انچ زمین سے باہر ہونا چاہیے گرمیوں میں آڑو کے پودوں کو دس سے پندرہ دن کے وقفے سے پانی لگانا چاہیے مارچ سے جون تک پانی کا خاص حیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ بار آوری کے دن ہے اور پانی کی کمی پھل کی کوالٹی اور بڑھوتی رہی کو متاثر کرتی ہے سردیوں میں پانی کی بہت کم ضرورت ہوتی ہے اس لئے پچیس سے تیس دن بعد بھی آپ پاشی کی جا سکتی ہے اسی طرح آڑو کو ایک سے دو سال کے پودے کو دس کلو گرام گوبر کی گلی سڑی کھات کی ضرورت ہوتی ہے تین چار سال کے پودے کو پیس سے پچیس کلو گرام اور پانچ یا اس سے زیادہ سال کے پودے کو پچیس کلو تک گوبر کی گلی سڑی کھات ڈالنا ضروری ہے یہ خات دسمبر اور جنوری میں ڈالنی چاہیے اسی طرح ان پودوں کی شاخ تراشی اور پھل تراشی ضروری ہے تاکہ پھل اچھی کالٹی کا حاصل ہو سکے یا کم مارچ تک جب پھل کی صورتحال واضح ہو جائے تو زیادہ پھل کو اتار دینا چاہیے شاخ تراشی دسمبر یا جنوری کے دوسرے ہفتے تک مکمل کر لینی چاہیے آڑو بہت زیادہ فوائد کا حامل پھل ہے اس کے اجزاء میں کاربو ہائیڈریٹس، پروٹین، بائٹمن اے، سی، کیلشیم، فلاد اور فاس فورس شامل ہیں یہ مکویے میدہ اور جگر ہے خون کے جوش کو کم کرتا ہے اور اس میں موجود پوٹاشیم آساب اور پٹھوں کو مضبوط بناتی ہے اس میں موجود انٹی آکسیڈنٹس، جیلد اور بینائی کے لیے بہت مفید ہیں آئرن خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے مؤثر ہے پودوں کی خریداری، اس کی قیمت اور ڈیلیوری کی معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ ویزٹ کریں یا اوپر دیئے گے لنک پر کلک کریں الحمدللہ پودوں کی معلومات سے متعلق ویڈیو ڈیٹا بیس بنانے پر کام شروع کر دیا گیا ہے اور پاکستان میں موجود ہر پودی کی تمام معلومات ایک ہی ویڈیو میں مہیا کی جائیں گی امید ہے آپ کو ہماری کاوش پسند آئے گی اگر پسند آئے تو شیئر کیجئے اور اگر پسند نہ آئے تو اپنی قیمتی آراہ سے ضرور آگاہ کریں ایسے مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور بیل آئیکون کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو پہنچ سکے آپ تک سب سے پہلے شکریہ